اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام گلدہوت ہے اور میں ہدرباد سے تعلق رکھتی تھی میں دو ہزار چھے میں گلگیت آئی ہوں تو دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار بارہ میں گیارہ میں میں نے دکان کھولا بوتیک کے نام سے چھوٹی سی شوپ تو اسی پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے بچوں کو اسی دکان سے پڑھایا میرا میاں ہزبن کی تھوڑا سا ادھر پسینے میں ہوتا تھا مالی حالت کمزور تھی میں نے ادھر شوک کھولا اس کے بعد پھر میں نے بہت سارے لٹکیوں کو سکھایا بٹا تو میں نے اتنے لٹکیوں کو سکھایا کہ چھے پنچ چھے ہزار لٹکیوں کو سکھایا ابھی سارے ماشاءاللہ ساروں نے اپنے اپنے کسی نے گھر میں بزنس سٹارٹ کیا کسی نے اپنے دکانیں کھولا تو شکر الحمدللہ بچوں نے بھی صحیح طریقے سے پڑھا ابھی دونوں بچے میرے دونوں بچے باہر ہیں چھوٹے بچے نے ابھی میرا چھوٹا بچے اس نے ویشن پڑھا بڑا بچے نے سوپٹیر انجینئر کا وہ پڑھا پھر چھوٹی بچی جو ہے ایک بچی ہے دو بیٹے تھے تو پھر ایک بچی ادھر قائد عظام مونسٹی میں ہے الحمدللہ بہت سارے لٹکیوں کو سکھایا ہے میں نے سلائی کڑائی سکھایا سلائی کڑائی میں میں نے پرس سے لے کے بیسیک جو کپڑے ہوتے ہیں جو کان جو ہریک کے لیے روزگار ہو تو یہیں محال ہوتا ہے بہت زیادہ روزگاری ہوتی ہے اسی ویسے میں نے جو روزگار ہوتا ہے کپڑے سکھایا جنس کپڑے لٹکیوں اور عورتوں کے وہ سب کچھ سکھایا ہے پرس سے لے کے کاروں میں پہلے کام کرتی تھی وہ بھی سکھایا سب کچھ سکھایا بیٹا ابھی اللہ کا شکر ہے سارے بچیاں بس وہیں اللہ کا شکر ہے محنت زیادہ کیا میں نے دن بار اور سات سات رات کو بھی دیر تک بیٹھ کے میں نے سلائی کیا سلائی سے آپ کو پتہ ہے ادھر یہی علاقے میں جہاں میں رہتی ہوں جو ٹیال میں پہلے جب میں آئی تھی اس وقت کوئی سلائی کا کوئی وہ نہیں تھے سب سے پہلے میں آئی تھی میرے بات میں نے بہت سارے آس پاس سب کو سکھایا سکھا کہ ابھی شکر الحمدل سارے اپنے گھروں میں سلائی کرتے ہیں اس سے پہلے میں اکیلی سلائی کرتی تھی ظاہر سی بات تھے اس سے میں نے ابھی اللہ کا شکر ہے بچوں کو بھی پڑھایا گھر کے حالات بھی صحیح ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رشیدار بھی تھے اور بہت سارے بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آگئے ادھر بھی آکے میرے اپنے رشیدار بھی بہت زیادہ تھے اس وقت سٹوڈنٹ بہت سارے سٹوڈنٹ کو بھی ادھر میرے پاس رکھا میں نے تو اللہ کا شکر ہے وہ میرے گھر سے انہوں نے بھی اعلیم حاصل کیا ادھر میرے پاس تھے وہ بھی میرے بہن کے بچے تھے اور پھر میرے اپنے رشیداروں کے بچے بھی تھے سارے مشکلات بھی پیش آتے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر جب پہ گھر کے مالی حالت کمزور ہوتا ہے تو مالی حالت کمزور ہوا تو تب آپ کو پتہ ہے بہت سارے مشکلات پیش تو ہوتے ہیں تو بہت مشکل سے میں نے کہا حد سے زیادہ میں نے محنت کر کے ابھی حال ہی میں کمر کا پریشن ہوا اسی ویسے رسپ بھی نہیں کیا تو شکر الحمدللہ اسی کا پھل اللہ تعالی نے مجھے دیا بچے صحیح طریقے سے پڑے تو بچے کہتے ہیں ابھی بھی نہیں بھولتے ہیں آپ کا اپنے اچھے طریقے سے میں پڑھایا کہ ایک سکول میں ادھر پاکستان میں نہیں باہر بڑا بیٹا جو ہے نا چار پانچ ملکوں میں اس نے نگریان حاصل کیا تو چھوٹا بچہ بھی ابھی شکر الحمدللہ ادھر ایویشن پڑھ کے وہ بھی باہر ہے یوروپ میں دونوں بچے ابھی محنت کرنا ہر ایک کے پاس کچھ بھی کر کے نا بچوں کے لیے کچھ بھی ہمارے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں نہیں کہو آپ گھر میں چپاٹی بھی بنا کے بھی بزنس سٹار کرو آپ نوجو آپ کے پاس صلاحیات ہے صلاحی کے علاوہ بھی بہت سارے سہولتیں ہیں آج کار اللہ کا شکر ہے ہمارے اللہ تعالی نکال اکبار شکر ہے نا بہت سارے وہ سہولتیں ہیں کچھ بھی کرے گھر سے نکل گھر سے نہیں نکل گھر میں بھی آج کال کچھ بھی بزنس کا وہ سٹارٹ کرے آج کال نوکریہ وغیرہ سے زیادہ بزنس بہت اچھا ہے تو اسی نے بھی نہیں کیا میرے لیے کچھ بھی کسی سے مدد نہیں دیا میں نے نہ کوئی آئے ہیں میرے پاس کوئی بھی نہیں آئے ہیں میرے پاس دو شوپ ہے ابھی جی جی ابھی ایک سنٹر ہے اس طرح اپنا ادھر میں نے دو شپٹو میں پہلے سکھاتی تھی نا بارا بارا پندر پندر لٹکیاں ہوتے تھے ابھی پھل حال پانچ ہے کیونکہ ابھی حال ہی میرا کمر کا پریٹ ہوا ہے اس وقت سے کم لٹکوں کو رکھا ہے ابھی پھل حال وارنہ دو شپٹو میں صبح نو بجے سے ایک بجے تک ایک شپٹ میں ہوتے تھے اور پھر نو سے پانچ بجے تک دو شپٹو میں سکھاتی تھی مطمدہ سے آتے تھے گلگت ادھر دنیور سے نو مل سے اوشک اندہ سے غزر فانڈر ہر جگہوں سے لٹکیاں تقریبا میں نے کہا نا پانچ سے چھ ہزار لٹکوں کو سکھایا ہے اومن ٹی وی کا یہ میسج میں نے نیت پہ دیکھا نہ دیکھا میں نے کہا ہر ایک کے پاس جاتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی تک میرے تقریبا دو ہزار گیارہ سے میرے یہ شپ ہے ادھر کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے تو ہیران بھی رہ گئی ہر جگہ جاتے ہیں پتہ نے ادھر میرے پاس کسی کی طرف سے پیغام نہیں پہنچیا کچھ بھی اللہ کا شکر آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں بیٹا آپ لوگ کے در میرے پاس آگئے میرے پیغام پہنچائے ہر ایک کے لئے مدد کرے اسی طرح کہ خواتین کو حوصلہ ابزائی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اب جیسے لوگ آکے ہمارے ساتھ اس طرح ملاقات کر کے تو یہی پیغام میرا ہے ہر ایک عورتوں کے لئے بھی کوشش کرے ہر ایک اپنے جگو میں خالی میاں وہ کما کے لے کے آئے گا بیٹا کما کے لے کے آئے گا کہ وہ ہر ایک کے ہاتھ میں آج کار الحمدللہ ڈگریہ ہے ڈگری سے بڑھ کے ہنر ہے کوشش کرو آگے بڑھو